اسلام علیکم جی ویڈیو بیکٹو مائے چینل امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لیسن ٹین جو ہے اس کا پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے جس میں ہم نے کورپس کی سٹڈی کرنی ہے اس سے ریلیمنٹ ہم کچھ ٹرمنالوجس کو پڑھیں گے اس سے ریلیمنٹ ہم نے کچھ اپروچیز دیکھنی ہے کس طرح سے ہم کورپرا بناتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو اگر میں آپ کو بتاؤں کورپس ہوتا کیا ہے تو یہ بسیکلی کولیکشن آف ریل لائف ٹیکسٹ کو ہم کہتے ہیں جو کہ سپوکن اور ریٹن دونوں طرح کا ہوتا ہے جو یوز ہوتا ہے سٹڈی کرنے کے لیے لینگوز پیٹرنز کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ مین پوائنٹس اگر اور بتاؤں تو یہ ایک ڈیٹا بیس کی طرح ہوتا ہے جس میں بکس آرٹیکلز کنورسیشن اور باقی آپ کہلیں ریٹن اور سپوکن مٹیریلز آجاتا ہے جو کہ کمپائرڈ کیا گیا ہوتا ہے فور لینگوزٹیک ریسرچ ٹھیک ہے اور یہ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے الیکٹرانیکلی تاں کہ ہم ایزی لی جا وہ اس تک رسائی حاصل کر سکیں سو یہ بیسیک سا انٹرودکشن تھا کورپس کا جو کہ فرسٹ پیراغراف میں بتایا گیا ساتھ ہی ساتھ فرسٹ پیراغراف میں وہ بتاتے ہیں کہ کورپس جو ہے وہ ریپرزنٹ کرتا ہے سپیسیفک ایری آف لینگوز یوز کو مگر ساتھ ہی ساتھ یہ فوکس کر سکتا ہے سپیشیلائز اور انکمپلیٹ دیٹا پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹر لینگوز ہو مثال کے طور پر اگر میں آپ کے ایک ایک ایزیمپل دوں کہ ہم میڈیکل کورپس کی بات کریں تو اس میں پیشنٹ ریکورڈز اور میڈیکل جنرلز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریپرزنٹ کرتا ہے میڈیکل لینگوز کو ایک سپیسیفک ایریہ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ریلیونٹ ہی دیٹا اس میں موجود ہوگا جنرل لینگوز جو ہوگی وہ نہیں اس میں آئے گی تو یہ چیز یہ پوائنٹ یہاں پر ہائلائٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ نیچے والی جو لائنز ہیں اس میں بتایا گیا کہ کورپس is usually computer readable and able to be accessed with tools مطلب کہ کورپس جو ہے وہ ایک digital collection of text ہے جو کہ انیلائز کیا جا سکتا ہے کچھ tools کا استعمال کر کے جیسے کہ انکورڈنس وغیرہ identify کرنے کے لئے language patterns کو اب انکورڈنس کیا ہوتا ہے یہ ایک tool اور software ہوتا ہے جو کہ یوز ہوتا ہے انیلائز کرنے میں text core find کرنے میں occurrence of specific word ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کیا وہ word اس میں موجود ہے اس کے بارے میں جتنے بھی information اس کو find کرنے کے لئے انیلائز کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ مدد کرتا ہے researchers کو کہ کیسے کچھ word استعمال ہوتے ہیں اس context میں اس کے علاوہ کورپس study drawn collection of text اس paragraph کے اگر بات کی جائے اس کے بھی main points اگر دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کورپس study جو ہے وہ انیلائز کرتا ہے electronic collection of text کو study کرنے کے لئے جی کہ کیسے words اور phrases استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھتا ہے patterns کو جیسے کہ word combination ہو گئے رسکوم کو location بولتے ہیں اور frequency وغیرہ ہو گئی ہے کسی word کی یہ سمجھنے کے لئے کہ کیسے language use ہوتی ہے general اور specific context میں جیسے کہ آپ کہہ لیں academic discussions ہو گئی ہے اور particular type of writing وغیرہ ہو گئی ہے ان سب میں language کیسے use ہوتی ہے تو basically just کورپس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ collection of real life text ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ use ہوتا ہے study کرنے کے لئے language patterns کو تو language سے related جتنے بھی difficulties ہوتی ہیں جتنے بھی words ہوتے ہیں کس طرح وہ words اس context میں use ہوتے ہیں اس سے related جتنی بھی information ہوتی ہے وہ سب اس میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ آگے کورپورا کی بات کی جاری ہے یہ plural form ہے کورپس کی ٹھیک ہے اس میں آپ نے confused نہیں ہونا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے collection of text کو spoken اور written اور یہ use ہوتا ہے linguistic analysis اور research میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید وہ یہاں بتاتے ہیں کہ کورپورا جنرل اور specialized ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم جنرل کورپس کا aim دیکھیں اس کا aim کیا ہوتا ہے represent کرنا language کو broadly ٹھیک ہے اور use ہوتا ہے language features کی baseline study میں ہے baseline study کیا ہوتی ہے آپ کہلیں starting point یا جو initial level ہوتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے سو یہ represent کرتا ہے ان سب چیزوں کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ provide کرتا ہے data written اور spoken language کا generalization بنانے میں جیسے کہ frequencies اور specific language aspects وغیرہ ہو گئے ہیں اگر frequencies کی بات کی جائے تو کیسے کوئی چیز اکر ہوتی ہے given text کے ساتھ میں ٹھیک ہے کتنی دفعہ word appear ہوتا ہے انہا text یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اور frequency سے relate کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں جو بھی information ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ provide کرتا ہے اس کے علاوہ مزید اگر ہم دیکھیں specialized corpus کو ٹھیک ہے اس کی تب ضرورت ہوتی ہے جب study کرنا اور language کو specific situation میں یہ consist ہوتا ہے specific type پر کسی text کی جیسے کہ newspaper وغیرہ academic articles اور اس کے علاوہ casual conversation وغیرہ ہو گئی ہیں ان کا aim یہی ہوتا ہے کہ specific fields related بتائیں represent کریں تو یہ use ہوتا ہے study کرنے میں language patterns اور characteristics کو اس specific context کے ساتھ میں for example ایک specific field آپ کہلیں psychology ہے جس میں ہم نے collection of academic articles ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں study کرنا ہے تو یہ used ہوتا ہے study کرنے میں language patterns اور specific terminology کو اس specific field کی ٹھیک ہے تو یہ basically ہمارے پاس specialized corpus کے لاتا ہے اور اوپر میں نے آپ کو general corpus بتا دیئے یہ آپ لوگ کو short question میں repeat ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید specialized corpus پر ہمیں یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ تب ضرورت ہوتی ہے جب study کرنا language کو specific situation میں جیسے کہ کیسے language کیسے لوگ use کرتے ہیں language markers کو casual conversation میں اور کیسے وہ indicate کرتے ہیں topic کو shift کو academic representation میں مطلب کہ کیسے subject use ہوتا ہے during academic representation تو یہ ساری چیزیں جو ہے during academic presentation ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں یہ ہمارا first topic تھا detailed topic تھا لیکن میں نے آپ لوگ کو easy words میں explain کیا ہے corpus سے related بہت زیادہ information یہاں دی گئے یہ جسٹ 5 points یاد کریں enough ہوگا even کہ وہ آپ لوگ کو long question آئے short آئے آپ لوگ کو number ملیں گے اس کے علاوہ اگر ہم move کریں next topic پر design and construction of corpus پر آ جاتا ہے یہاں وہ first paragraph میں بتاتے ہیں کہ researchers جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں existing collection of text کو ٹھیک ہے study کرنے کے لیے جی کہ کیسے language کو general اور specific areas میں ہم use کرتے ہیں جیسے کہ academic writing ہو گئی ہے مگر اگر آپ کہہ لیں کہ specific type of text جو انہیں چاہیے کہ وہ موجودہ corpora میں نہیں ہے تو وہ خود اپنی collection of text corpora جو ہے وہ بنا سکتے ہیں create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیار کر سکتے ہیں so یہ ان کو allow کرتا ہے analyze کرنے میں language patterns کو behaviors کو details میں کچھ specific context میں so آگے انہوں نے یہاں ہمیں کچھ example دی ہیں جو بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہے اگر ہم یہاں پر دو examples دیکھیں howard کے according اور ois کے according تو howard جو ہے اس نے create کیا تھا اپنی collection of text کو study کرنے کے لئے personal pronouns کو جیسے کہ i اور wui جو کی use ہوتا ہے general research articles میں so اس نے کیا کیا تھا خود create کیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم ois کی example دیکھیں ٹھیک ہے تو اس نے create کیا تھا collection of آپ کہلیں personal ads world wide web سے اپنی study کے لئے language کے کچھ ads میں جو اس نے create کیا تھا اس نے collection of personal ads جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ example اس کی بتائی گئی تھی یہ دو examples جو ہیں وہ ہم نے study کی اس کے علاوہ مزید ہو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا بھی corpora جو ہو تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی چیزیں اس میں important ہے ایسا چور کچھ بھی important نہیں ہے اگر ہم آپ corpus create کر رہے ہیں آپ بہت سارے issues ان کو ذہن میں رکھنے کی ضرور رہتا ہے ٹھیک ہے for example اگر ہم first thing دیکھیں تو choosing content جو ہوتا ہے وہ بہت important چیز ہوتی ہے like which language variety آپ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے dialogue type کہ لیں یونرا کے لیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں second پوائنٹ کی تو وہ ہمارے پاس آجاتا determining size ٹھیک ہے آپ اسی طرح heading دے سکتے ہیں determining size میں text length ہو گیا number of text پر category ہو گیا وہ سب چیزیں matter کرتی ہیں third point میں آپ کہ selecting sources like where text comes from کہ 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 text آرہ ہے ٹھیک ہے اس کا subject ہے وہ ہو گیا between participants in text like اس text میں کچھ participants ہیں تو ان کا relationship ان کی education ہے جنر یہ سب چیزیں جو آئڈ کرنا ضروری ہیں اگر آپ یہ چیزیں آئڈ نہیں کرتے تو یہ issue create کر سکتے ہیں یہ چیز یہاں بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیچے والے جو تین پیرا گراف بتائے گئی اس میں ایسٹ کچھ بھی نہیں ہے جس یہ بتائے گئی ہے کہ corpus create کرنے کے لئے کچھ factors کو ensure کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس authenticity آ جاتی ہے like آپ کہ ensure کرنا real language use کو real ہونی چاہی اس کے علاوہ representative نیس کیا ہوتا ہے کہ جو variety of text ہے وہ accurately جو represent کرتی ہو language کو valid ہونا چاہیے valid matter is اس کے علاوہ corpus suitable for its intended research purpose valid ہے اس کے علاوہ kind of text that corpus should contain this kind of text contain which language matter matter which I have told you size matter like you need uniform in size equal to similar length to have to that corpus use at one point of time or show changes over time is that corpus update should be this thing you need to that is what last part is that the compilation of the corpus needs to take place in cyclic fashion cyclic fashion circular and repeated pattern follow the going through these stages like initial design first stage data collection second stage third stage analysis and revising that design which is continuous cycle of improvement form so these things were told I had explained it and I have explained something in the comment section you can next lecture I have give you allah 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 allah